ملو جی السلام علیکم ویلکم بیک ڈرین چینل ایناڈر ڈی ایناڈر ڈی ایناڈر ویلوگ ان مائی لائف کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ میں جاری ہوں جی آدم کے کنڈر گارڈن آج ہماری اپوائنٹمنٹ ہے وہاں پر تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے انہوں نے کیا کہتی ہے اس کی ٹیچر ایکچلی ہوتا ہے یہ ہے کہ یہاں پر بچوں کا ہولڈی ہوتا ہے کچھ بچوں کا ہوتا ہے کچھ بچے کا نہیں ہوتا کچھ اس طرح کا سین ہوتا ہے لیکن آدم کا بھی تک سٹارٹ نہیں ہوا میں بھی انہوں نے اس سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنی ہوں تو چلیں دیکھتے ہیں چلیں جی میں تو پہنچ گئی ہوں موسم بھی دیکھیں چلیں گئی سٹارٹ نہیں ہوتا تو چلیں گئی ہوتا ہے تو پہنچ گئے لیکن میں تو پہنچ گئی ہوتا ہے تیسے سٹارٹ نہیں ہوتا ہے کچھ کرتے ہیں تو falصد لیکن معروف سٹارٹ ہوتا ہے ہوتے ہیں ہمارے کے لئے ہماری ہے ہم جی کندر گارڈن گئے تھے تو مجھے کچھ ایسا ایڈیا تھا کہ انہوں نے فول ڈیس ریلیٹڈ کچھ بات کرنی ہوگی وہ بھی انہوں نے سینٹر میں تھوڑی سی کی تھی لیکن زیادہ انہوں نے آدم کے بارے میں سارا کچھ بتایا کہ سکس منتھ اس کے کیسے رہے ہیں انہوں نے بتایا بہت اچھا بچہ ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے بڑے مینرز ہیں اس کو اور سارا کچھ مدد اچھا پوزیٹیف سب اس کے ریلیٹڈ انہوں نے ایک پروپر اس سے ریلیٹڈ ایک فائل ریڈی کیوئی تھی جس میں اس کی پکچرز تھی یہ کلاس ورگ میں کیا کر رہا ہوتا ہے پینٹنگ، ڈرائنگ، سب مکس اس طرح کا جو اس نے کیا ہوا تھا انہوں نے سب دکھایا ہمیں اور انہوں نے ایک مزے کی بات ہے بڑا اچھا سا ایک لیٹر ریڈی کیا ہوا تھا جس کے اندر اس سے ریلیٹڈ دیئے تھا کہ پیارے آدم تو چلیں لیٹر سے ریلیٹڈ جو انہوں نے لکھا تھا سارا وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو امران دیتے ہیں ساری اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا جی کہ پہلے چھے مہینے اس طرح گزرے ہیں کہ پہلے جب تم سکول، نئے نئے کندرگارڈن آئے ہو تو تمہارے لیے پہلے دن بہت مشکل تھے تمہارے لیے ایک نئی دنیا تھی کیونکہ خر سے نکلنے کے بعد بچے کے لیے وہ ایک نئی دنیا ہی ہوتی ہے پہلے تم بڑے نراز رہتے تھے روتے تھے لیکن اس کے بعد پھر اس دنیا کی تمہیں عادت ہو گئی اور اب ہمیں بھی تمہاری عادت ہو گئی ہے بہت اچھا لگتا ہے تم سکول آتے ہو اور آ کے اپنے سارے کام خود کرتے ہو دوسرے بچے جو ہیں وہ آ کے پریشان کرتے ہیں ہماری جیکٹس اتارو اور ہمارے چھوز اتارو یہ کندرگارڈن میں واحد بچے ہیں جو سارے کام اپنے خود کرتے ہیں سکول میں کندرگارڈن میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ اپنے دوست کو ڈھونتا ہے جس کا نام لویس ہے اور اگر وہ تمہیں نظر نہیں آتا تو تم پریشان ہو جاتے ہو پھر کچھ دیر ڈھوننے کے بعد جب تمہیں وہ نظر آتا ہے تو تمہارے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے جو خوش ہوتے ہو وہ ہمیں بھی دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے پھر تم اس کے ساتھ مل کے کھیلتے ہو اور اپنا ٹائم جو ہے وہ سپن کرتے ہو کندرگارڈن میں یہ انہوں نے لکھا تھا زبردست ماشاءاللہ اتنا اچھا لیٹر تھا اس کی ٹیچر نے سارا پڑھ کے سنایا اور میں نے وہ کلپ جو ہے نا اس کے اندر ڈالا ہے آپ وہ کلپ دیکھئے گا آپ کو ایڈیا ہو جائے گا لیکن میں اس کو فول نے ریکارڈ کرتا تھوڑا سا میں نے کیا تھا لیکن اچھا مزہ آیا نا آپ اپنے بچے سے ریلیٹڈ اچھی باتیں سنتے ہیں تو پیرنٹس کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ بیبی جو آنا آج ماما کی گودی میں آگئی بیٹھ گیا ہے کیونکہ اس کا موڈ نہیں ہے پیچھے بیٹھنے کا اس طرح ہم جا رہے ہیں افا کو سکول سے لینے تو ساتھ ساتھ آپ سے بھی تھوڑی باتیں ہو جائیں اس نے بول بولے ڈرامے میں کلیک سین دیکھا جس میں مومو کو اس کا بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ میں ماجی میں بور رہا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ لوگ بوتر میں تمہاری شادی کروا دیتی ہے تو آدم کرے رہے گا ماما بیبی بور بیبی شادی پیلیز ماما بیبی شادی ماما بیبی شادی ہاں دیکھیں یہ بیبی کہہ رہا ہے بیبی بور رہا ہے بیبی کی شادی اب آپ بتائیں گائیز اس کی شادی کر دیں ہم ہاں دیکھ لیں کہہ رہے ہیں منجھو شادی کرنی ہے ہاں ہاں بی پتا کر رہا ہے کہاں جا رہے ہو آدم؟ کس کو لینے جا رہے ہو اسکول سے؟ ایشو اور موسا ایشو اور موسا کو لینے جا رہا ہے آدم میری گود میں پیٹھا ہوا ہے تو اب ظاہر ہے یہاں پر تو آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پولیس نہ آپ کو دیکھ لے پولیس دیکھیں گے وہ فائن کریں گے اور پھر یہ کہ میں نے ملکے کہا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اس کی تبیت نہیں ٹھیک ہے تو پولیس یہ بھی کہہ سکتا کہ پھر تم بھی پچھا بیٹھ جاتی اگر اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو ان کو بھی ساری باتیں آتی ہیں سارے تو باتیں ہیں سارے اس کے دوست ہیں بس کے لیے بھاگ رہے ہیں بس کے لیے بچے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو بتا ہے ٹائمنگ ہے سکول سے چھٹی ہو گئی ہے ہوم ٹائم پہ بھی بچے شکر کرتے ہیں کہ ہم گھر جائیں گے گھر پہنچیں گے سکول آگئے سکول آگئے سکول آگئے ہم ہی فکر سکول اب ویٹ کریں گے ہم ایشوہ کا پپو ایشوہ تو آگئی ہے ہماری آدم کی یہ ایشوہ ہے ہم پپ موچا یہ یار کیا ہوا ہی فا بتاؤ دوبارہ سے کیا بتا رہی ہو نئی بھیک لڑائی ہو جا موسیقی موسیقی موسیقی